ایک اہم مسئلہ ہے اس کے بعد انگلنڈ پریس ایٹم سٹیٹس کا مستقبل اور حمداد اس کے بارے میں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کروں گا سپین امیگریشن میں سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز چاہیے اور اس میں آپ کے کافی قویشنز کے جوابات ہوں گے خاص حور پر جو دوست کمنٹ کرتے ہیں میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے کیا میں ریگو سوشیال جمع کرواؤں ہوں ریگو فارماسیون کرواؤں ہوں نار کرواؤں اس طرح کی جو قویشن آتے ہیں وہ بھی آپ کے اس ٹاپی میں تور ہو جائیں گی گھر کی امداد اپلائی کرنے کی نئی طریق کی اجراء ہو چکی ہے کون سی طریق ہے کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں کہ سپین نشنالٹی حلب برداری فیملی ویزا اور میرس سیٹیو کیٹی کے بارے میں ہوتا کیا کہ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو قوانین کا لازکہ نہیں پتا اور خاص حور پر جو بڑے شہروں سے دور رہتے ہیں میں جاں بھی بات کروں گ یہاں پہ ہماری دیسی کمیونٹی کافی کام ہے اور میل جول کافی کام ہے اور وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سوشل بھی نہیں ہے اور سوشل میڈیا بھی زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا اور بہت سارے دوست فیملیز ایسے ہیں جو دور تراز ایریا جیسے پائز بازکو کے دہاتوں سے وہاں کے ٹاؤن سے کمنٹ کرتے ہیں اور مختلف قویشنز پوچھتے ہیں اور میں ترجیب بھی دیتا ہوں کہ ان کو بتاؤں اور ان کو اپ ڈیٹ رکھوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سورس آف انفرمیشن بہت محدود ہوتا ہے تو یہاں پہ سپین نشنالٹی حلب برداری فیملی ویزر میرس ایٹوکیٹ کے بارے میں بہت سارے کمنٹ آتے ہیں اور خاص اور پہ جو کمنٹ آ رہے ہیں وہ اس کے آ رہے ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ دوزار بائیس میں جمع کروائی تھے ابھی تک جو ہے وہ کوئی آنسل نہیں ملا خاص اور پہ میرس ایٹوکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹائم لگا یہاں تک بات ہے سپین نشنالٹی کی وہ اس پہ میں بار 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 کئی مرضہ کر چکا ہوں کہ سپین نشنالٹی جیسے آپ کا ایک سال پورا ہوتا ہے تو لازمی طور پہ آپ جو ہے وہ رکورسوں کی طرف جائیں اس وقت یہ انتظار نہ کریں گے آپ کا جو ابھی اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگر تو آپ کا سٹیپ آخری ہے جو ہے وہ آپ کا آف سیار پہ پہنچ چکا ہے تو پھر تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تین مہینے اگر آپ رکورسوں بھی کریں گے تو اس پہ تین مہینے لگ ج جاتے ہیں کیونکہ جو کم سے کم تو اس میں آپ کو ہو سکتا کہ تین مہینوں میں آپ کا ویسی جواب آ جائے لیکن اگر اس سے اوپر والے سٹیپس ہیں تو پھر بالکل بھی ویٹ نہ کریں پھر آپ کو رکورسوں کی طرف جانا چاہیے اور رکورسوں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کہ لازمی طور پر اس لائے کی طرف جائیں جس پہ آپ کی کسی جاننے والے گا آپ کی کسی دوست کا جو ہے آر ریڈی اس نے اس سے کام کنایا اور آپ کا ایکسپیرینس ہو فرسٹ ہینڈ یا سیکنڈ ہینڈ ایس ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی اپنا کیس تھما دیں وہ آپ کی رکورسوں خوستیسیہ میں کرنے کے بجائے دوارہ سے منیسیو دی خوستیسیہ جو نشنالٹی کو ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ ایک میل کر دے اور آپ کو کہیں جی میں نے رکورسوں کر دی ہے اس طرح سے دوارہ سے آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ ہی ہوگا اس میں کوئی بھی خاطرخہ فائدہ نہیں ہوگا اب یہاں پہ حلب برداری کی بات کریں تو حلب برداری کچھ ہیڈیاز ایسے ہیں جہاں پہ بہت ز زیادہ غیر ملکی رہتے ہیں اور حلب برداری کا ٹائم بہت لیٹ ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ حلب برداری کا سال سال ڈیل ڈیل سال تک لوگ جو ہے ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو ٹائم ملتا ہے تو اس طرح سے کافی زیادہ پریشانی ہے تو یہاں پہ میں کچھ لوگوں کو ایسے ہوں کو جانتا ہے جنہوں نے لائر کی خدمات حاصل کی ہیں لائر سے پاس کی ہیں اور لائر نے اپنے قانونی طریقے کے ساتھ جو ہے ان کے جلد سے جلد نکلوائے ہیں ب بار سونا میں میں نے چند دیکھ دوستوں کا دیکھا ہے جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا اور آپ بھی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری دوستوں کی یہ کیونی کنفیجن ہے کہ ہم نے تو لائر کے ذریعے جبہ نہیں کرائی ہم نے تو اس کے ذریعے کرائے تو یہ ضروری نہیں ہے آپ نے جب اس کو جا کہنا ہے کہ میں نے اپنے طور پر کروایا تھا یہ میری فائل ہے یہ سارا کچھ ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جائیں اس نے اپنی فیس لینی ہے اس وقت آپ سے زیادہ لینی تھا وہ اس کام کے لیے زیادہ کم لیے گا تو آپ پھر یہ کام کر دے گا ایک مرتبہ آپ نے لازمی طور پر اس طرح کی عمل پر جانا ہے جو خاص طور پر جن کا سال سال ہو چکا ہے اور ان کو نہیں ابھی تک خورا منتوں ملی یعنی کہ برس ایٹوپیر نہیں ملا تو اس طرح سے آپ جلد اپنا برس ایٹوپیر نکل آ سکتے ہیں باقی جہاں تک ڈیٹ ملنے کا تعلقہ نتاریو کا آپشن موجود ہے اس کو کیش کریں اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ خصوصی مل پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کا برس ایٹوپیر ایشو کم کرتی ہے فیملی ویزے کے بارے میں بات کرتے ہیں میڈرڈ ہو میں بارسلونہ ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی شاید شاعر ہو سپین کا جہاں پہ اتنا ٹائم لگتا ہے منیسیو دی اکستیریور جو ہے وہ لگاتی ہے جو فنگر لیٹر نکالنے کے لیے فیملیز کے تو ابھی جو پراسس ہے وہ تقریباً چھ مہینے کا چار سے چھ مہینے کا زیادہ سے زیادہ لگ رہا ہے ویسے اس سے بھی کم لگ رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پراسس ہوتا ہے ریزیجنسی کارڈ ہولڈر رکھنے والوں کا جنہوں نے فیملی بے اپنے ریزیجنسی بے فیملی بلانی ہوتی ہے ان کو گھر بھی شوق کروانا پڑتا ہے فیننشلی پوزیشن بھی بتانا پڑتی ہے لیکن باقی جو نیشنالٹی ہولڈر ہے ان کے لیے تو یہ جنجٹ نہیں ہے ان کے لیے احسانی ہوتی ہے تو آپ بھی اگر چاہیں تو اپنا پراسس جو ہے کسی لاہر کے ذریعے کروا سکتے ہیں تاکہ وہ بھر وقت آپ کی فائل کو کمپلیٹ کروا سکے ہیں میرے سیٹو کے لیے یہ یہاں تک بات ہے لازمی طور پر جنجٹ لوگ کو دوزار بائیس میں جمع کروائے ہیں اور اب دوزار چوبیس آ چکا ہے اور ان کو سال اگر ہو چکا ہے سال سے اوپر ہو چکا آپ بھی کسی لاہر سے رابطہ کر سکتے ہیں لاہر کے ذریعے آپ اپنی تمام فائل کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فون کر رہے ہیں ان کو میل کر رہے ہیں کوئی انسر نہیں دے رہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ میڈر سنترال ہے کچھ لوگوں نے تو وہاں بھی کچھ لوگ گئے ہیں سیٹے لے کے اور انہوں نے اپنی فائل کو جاننے کی کوشش کیا لیکن خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا لیکن لاہر کے ذریعے اگر آپ کرائیں گے تو وہ آپ کو اچھی اپڈیٹ مل سکتی ہے اپنے کسی قریبی اچھے ایک طرح خیلی ہے کہ لاہر کے پاس جائیں اس کے ساتھ اپنا کیسے ڈسکس کریں اس کے ساتھ تمام سیچویشن بتائیں وہ آپ کو بہتر حل بتا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ خود ٹرائی بے ٹرائی کرتے رہیں تو اس سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ انگلنڈ پری سیٹ سیٹم سٹیٹس جو ہے وہ اس کا مستقبل کیا ہے اور اس کی امداد اب انگلنڈ پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس پری سیٹم سٹیٹس آرڈی آ چکے ہیں ان کا آٹومیٹلی سٹیٹس آگے سیٹل سٹیٹس میں کنورٹ کر دینا چاہیے حکومت کو اس پہ حکومت نے شروع میں اچھا رسپانس بھی دیا اس کی بڑی اگزمپل یہ تھی کہ انہوں نے اس کے اگینسٹ اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں تو اس سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ حکومت نے اس قانون کو اکسپٹ کیا ہے اس آرڈر کو اکسپٹ کیا ہے اور اس پہ اب عمل کرنے جا رہی ہے اب اس میں کچھ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن لوگوں نے کچھ بلندر کیے تھے اپنے کیسز میں ان کے کیسز رجیکٹ بھی ہو رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے زیادہ سا انگلنڈ سے باہر گزارا ہے ان کے کیس رجیکٹ ہو رہے ہیں اب اس کے ساتھ دوستو اب یہ جو نئی پولیسیز ہیں اس کے ذریعے امداد پہ بھی کافی زی زیادہ سختی کی جا رہی ہے امداد کو بھی کافی زیادہ چیک کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو کہ کام بغیر کسی لیزن کے نہیں کر رہے ان کی گردش تینک کیا جا رہا ہے انگلنڈ اس طرح سے اب اجودہ امداد دینے والا ملک نہیں رہے گا جس طرح پہلے تھا کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں پہ جو اتنی بڑی طرح میں لوگ کشتیوں پہ یورپ سے اور اس طرح موو ہوتے ہیں ان کا مین جو فرسٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اجودہ ہوتی ہے امداد ہوتی ہے اس اس وجہ سے وہاں پہ آپ آنے والے وقت میں اتنی زیادہ آسانی نہیں رہے گی پری سیٹل سٹیٹس والوں کو سیٹل سٹیٹس آپ بہت زیادہ چھال بھی ان کے بعد دے رہے ہیں اور جو لوگ نئی خواب ابھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جائے کہ پری سیٹل سٹیٹس اپلائی کرنے کے یا وہ کیسی ایسے فیک لائر کی حتی چاڑ رہے ہیں جو ان کو سبزباق دکھا رہا ہے کہ بلکل بی کیرفل رہے ہیں اس کو بلکل کوئی بھی کسی طرح کے پاؤنڈ پہ یہ نہ کریں کیون کیونکہ آپ کا کیس بلکل بیا پاس نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم گزر چکا بریکسٹ ہونے کا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ سپین امیگریشن سب سے ضروری کیا ہوگا اگر آپ پرانی کوئی بھی امیگریشن اٹھا کے دیکھیں نہ صرف سپین بلکہ کسی بھی یورپ کے ملک کی کسی بھی دنیا کے ملک کی جو امیگریشن کر رہا ہے یا جو امیگریشن کو بلوا رہا ہے اپنے باز بساری اس کی ایک ہی بیک بور ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کونٹریکٹ یعنی کہ آپ کو وہاں پہ کام ملنا چاہیے کام کا کونٹریکٹ ہونا چاہیے اب یہاں پہ جو امیگریشن اگر دوزار ایک میں کھلی یا دوزار میں کھلی تین میں کھلی چار میں کھلی پانچ میں کھلی تو جتنی بھی ہسٹری آپ دیکھیں گے سپین کی امیگریشن کی تو اس میں سب سے اہم ایک ہی چیز مانگی جاتی تھی وہ تھا کونٹریکٹ ہاں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ریکو سوسیال یا ریکو فارمیسیوں نے آپ جمع کرواتے ہیں اس وقت جو ریکوائرمنٹ کونٹریکٹ کو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ امیگریشن کے دوران وہ نہیں ہوتی وہاں پہ نرمی بڑھتی جاتی ہے بہت زیادہ چیکنگ رسٹکشنز بہت زیادہ بریق بینی کے ساتھ کونٹریکٹ کو نہیں دیکھا جاتا یہ ایک بیریفٹ مل جاتا ہے امیگریشن میں لیکن اگر آپ کہیں کہ کونٹریکٹ کے بغیر آپ لیگل ہو سکیں گے ایسا ممکن نہیں ہوگا آپ کو کونٹریکٹ لازمی دور پر چاہیے ہوگا اگر ایمیگریشن کھل بھی جاتی ہے اب یہاں میں بات ہوتی ہے بہت سارے دوست فارماسیوں ریکو سوسیال والے کرتے ہیں کہ حبیرہ فائل کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے جمع کروانے چاہیے بلکل کروانے چاہیے کیونکہ اس وقت بھی آپ سے کونٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور اس وقت بہت زیادہ ڈیمان ہو جائے گی کون کمپل ہے تو لازمی دور پر اپنی فائل کو انپوٹ کریں اور اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بار وقت حاصل کریں گھر کی امداد کی انونسمنٹ ہو چکی ہے خاص طور پر کتلونیا میں ابیتہ جی نے انونس کر دیا ہے پندرہ اپریل سے لے کے دس مئی تک آپ کی جو فائلیں ہیں وہ اجودہ دیارکلیٹ کی وہ آپ سے رسیو کرنا شروع کر دیں گی جو نارملی دو سو یورپ پر ہیڈ پر کاسا پیسو جو ہے وہ آپ کو دیں گے تو وہ ابیتہ جی کی انونسمنٹ ہو چکی ہے اب آپ دو ہزار جو یہ چل رہا ہے دوزار چوبیس اس کی امداد کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو رسیو چاہیے ہوگی جو آپ بے کر رہے ہیں ہر بھی انہیں اپنا کرایا اس کے ساتھ گھر کا کنٹریکٹ اور آپ کے تمام ڈاکومنٹ یہ تمام چیزیں آپ نے لے کے جانی ہے اور آپ اپنی فائل کو سممیٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن ملے ہی نیک سوڈیو میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی